ایک مائی چرخہ قتدی پہیا توجہ ہے یا کوئی ہے چرخہ قتدی پہی چرخہ چلا رہے ہیں اور وچھ کئی میرے سٹوڈینٹ پڑھے لکھے بیٹھیں تو ان پتہ جڑے فلاسفی ہوں دیں نا فلسفہ پڑھا نہ لیں وہ قرآن عدیس تو بہت دور ہوں دیں وہ ہر گالا اپنی عقل بھی کسوٹی تے پرکھ دیں ایک فلسفی چلدا چلدا آیا اس مائی کو انہوں جا کے آدھا ہے کہ کیا خدا موجود ہے اس مائی نے آکھیا بلکل موجود ہے بلکل اس نے کہا تیرے کل کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے انہیں آکھیا اے دیسارے ہیں تو بڑی دلیل میرا چرخہ اس نے کہا گال سمجھ نہیں آئی اس نے کہا فلسفی آج جھلے آج میں جس موزود آغاز کرن لگا وہ ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس دور دے اندر آئے اس دور دے اندر جڑا بادشاہ اس دا ناہا نمرود کے نا نمرود جڑا انتہائی ظالم انسانے اور اس دا کام کیے کہ لوگا نو آدھا ہے کہ میں نو سجدے کرو لوگ اس نو خدا مندے اور اس نے اپنے گھر دے اندر ایک حوز بنایا ہر بندہ اُتھے دو دا پیالا شہد دا پیالا جا کے حوز دے اندر سٹھ دا سارے اس دے کلو غلہ اور اناج لین واسطے اندے جس ویلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ دیئے جہے آمد کوئی نہیں ہوئی ایک دن نمرود نے سارے نجومیاں وکٹھا کی تا کہ میں ایک بڑا عجیب خواب ویکھیا اُنا اکھیا کے خواب ویکھی اُس اکھیا میں خواب اے ویکھیا کہ ایک ستارہ چمکیا اُو لوگ ستارے ہیں دے بڑے اتقاد رکھ دے ہیں ستارے ہیں دے ایک ستارہ چمکیا اُس ستارے دی روشنی دے نال سارے ستارے اور چانوی مدھم ہو گئے جس ملے نمرود نے ایک خواب سنایا نا تے نجومیاں نے آکھیا یہ کوئی اچھا خواب نہیں انتہائی برا خواب ہے اُنہیں ایک اور خواب پھر سنایا اُنہیں آکھیا میں دوجہ خوابیں ویکھیا کہ بھیڑ دا لیلا مینڈا اُنہیں اپنے سنگان دے نال میرے تخت من ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا نجومیاں آکھیا دوں میں خواب بڑے برے ہیں اُسا کہا جلدی کرو تعبیر دس ہو بیٹھے ہو ٹور گئے ہو اُو بجلی نہیں تے تُساں تے جاگ دے پہو نا تُس کے بجلی تے ہی ٹور دے ہو بولو تے صحیح سوائن اللہ توجہ میرے آنے اُنہیں آکھیا دوں میں خواب بڑے عجیب نے اُسا کہا تعبیر دس ہو اُنہیں آکھیا یہ تعبیر ہے کہ تیری یہ سلطنت دے اندر ایک لڑکا پیدا ہو سی جڑے تخت تیرے تخت نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیسی نمرود نے آرڈر جاری کر دیتا آج تو بعد کوئی مرد عورت دے نزدیک نہ جاگے نہ مرد عورت دے نزدیک جائے گا نہ بچہ پیدا ہوئے گا نہ میرا تخت اُلٹے گا لیکن اُنہوں کی پتہ جڑا رب چاوے اللہ دے حکم تو بغیر پتہ بھی ہل سکتا یہ سارے اندھا عقید ہے جس و لے اتنی گال ہوئی نمرود دے سپائی سارے اندھا ڈیوٹی لاغی دیتی گئی سارے اندھا نگرانی شروع کر دیتی کہ کوئی مرد عورت دے نزدیک نہ جاوے لیکن اللہ دے کرنا انجویا کہ حضرت ابراہیم دے والد آپ دے والدہ دے نزدیک گئے انہ دی پوشت مبارک جو حضرت ابراہیم نکل کے ماں دے پیٹے چاہ گئے ذرا اچھی واضنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس وقت آپ دی ولادت دا ویلہ آ گیا آپ دی ولادت دا ویلہ آیا آپ دی والدہ اتھو نکل گئی ایک غار دے اندر پہاڑا دے اندر چلی گئے اتھے جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی اور آپ نو ایک غار دے اندر رکھ کے بارو غار دا مون بند کر دیتا اللہ دا کرنا وے کھو ہون غار دے اندر حکل لے ابراہیم علیہ السلام تے ماں دا جگرہ وے کھو جڑا جگرہ دا ٹکڑا چھوڑ کے ٹھوڑ گئے اے دے ماں بے کر آ رہے کے پتہ نہیں پترنا لکے بنیا ایک دن ماں نو خیال آیا جا کے پتہ تے کران میرا پتر زندہ بھی ہے یا کائنا جس وے لے گئی نا ماں نے کی وے کھیا ایک انگلی چو دود ایک ویچو شہد پیا نکل دا علماء نے لکھیا کہ حضرت ابراہیم دی پرورش اتنی جلدی ہوئی دنہ دی پرورش مہینے مہینے دی سالہ جلدی جلدی پرورش ہونا لکھ پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے بارش کوئی آدھن دو سال رہے کوئی آدھن چار سال کوئی آٹھ سال آپ اس غار دے اندر رہے جس وے لے ابراہیم خلیل اللہ غار تو بار آئے اللہ کریم نے بچپنے دے اندر آپ نو کمال اکل اور دانائی اطاف فرمائی ہے علماء نے لکھیا کہ آپ تترہ وڈے امتحان آئے ہیں کتنے وڈے پہلا امتحان غور و فکر دا دوسرا امتحان عظم و ارادے دا تیسرا امتحان ایمان اور یقین دا انہوں پہلے امتحان دیگال کر دیں اہلِ علم لوگ بیٹھے ہو اس وقت سے لوگ جڑے نے اوہ ستاریاں دی عبادت کر دے آن ستاریاں نو خدا من دے آن اور انہ تے بڑا اعتقاد رکھ دے آن ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے کمیں توحید سمجھی اور کمیں رب نو پیچانے آن آو سنو آپ ایک دفعہ باہر لیٹے ہوئے چودھویں دا چان پیا چمکے ستارے ٹم ٹمار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جویں ستارے آل وے کھانا اللہ دا قرآن آدھے ستو سپارا فلم جنہ علیہ اللیلو راہا کوکب جس ولے ابراہیم خلیل اللہ نے ستارے نو چمک دیاں وے کھانا فرمایا کالا حازہ ربی اے میرا راب توجہ ہے ستارے نو کیا کیا اے میرا راب ہنما ابراہیم علیہ السلام دے باری دسنا چانا کہ کیویں راب نو پیچانے ستارے نو حضرت ابراہیم نے بھی آکھ جتا کہ حازہ ربی اے میرا راب ہنگے قرآن شنو آگے فرمایا فلمہ آفالا جس ولے ستارہ غروب ہو گیا حضرت ابراہیم نے فرمایا کالا لا احب العافلین جیڑی شہ چھوپ جاوے خدا نہیں ہو سکتی اور دوجہ دن آیا پھر آپ نے چان نو بکھیا فرمایا اے جڑا چان نو اے میرا راب تجسلللے چان نو فرمایا اے راب ہو سکتا نہیں اگلے دن آپ نے سورج نو بکھیا فرمایا حازہ ربی حازہ اکبر اے میرا سارے ہیں تو وڑا راب تجسلللے سورج بھی غروب ہو گیا آپ نے فرمایا اے میری قوم میں تو آڑے اندر بہوتی قفلت اور نادانی بیکھ رہا جیڑیاں چیزاں غروب ہو جاون اور رب ہو سکتیاں نہیں حضرت ابراہیم خریل اللہ دا غور و فکر دا انتیان ایتھے آپ نے اپنے رب انو پہ چان لے توجہ ہے اور یاد رکو آل سنت و جماعت دا یقید ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ دے والد دا نا تارخ ہے کی نائیں؟ تارخ تے الف تارخ 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 جڑا آزر دا لفظ آیا نا قرآن اچھا اے آپ دا چچا عربی زبان دے اندر چاچے واسطے بھی ابی دا لفظ بولے آویندہ کئی لوگا دن قرآن ایتھے لفظ موجود ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَحِيمُ لِعَبِيْهِ آزَرَ جس وِلِعِبْرَحِيمَ آفَنِهِ آزَرَ کہ قرآن تے آدھا آزر پیاؤ ہے لیکن عرب زبان دے اندر چاچے واسطے بھی ابی دا لفظ موجود ہے کیونکہ آزر بہت پراستا تجڑا بہت پراست ہوئے ہو نبی دا باپ ہو سکدا نہیں اے آلِ سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا میں پاک پشتا چو پاک ریمچ منتقل ہندہ آیا جشویلِ آب دا چاچا جڑا بُتاں دی پوجا کردہ بُت بنا کے ویچ دا ایک دن آب دے چاچے نے آکھیا ابراہیم میرے نالا آپ نے فرمایا چلو کتھے چلیئے جنے آیا خداوانو بیچے آئیے مٹی دے بُت بناوے تجا کے آکھے کہ خدا لِلہ انہیں آکھا ابراہیم نوبے تم ہی بولی لیا جو میں پھیری آلے بولی لیندن تم ہی بولی لیا حضرت ابراہیم نے بولی لیندن انہیں شروع کی تھی انہیں توجہ کریا حضرت ابراہیم نے کیویں بولی لائی آپ نے فرمایا لوگو خدا لِلہ اجڑے نہ نفع دیندن نہ نقصان دیندن آپ دا چاچا بڑا اُس سے چاہا اُس سے کہا تُو تے میری روزی تے بھی ٹھپا پہ مارے دیں اے کیجیں گلہ پہ کر دیں فرمایا چاچا میں غلط گالتے نہیں آکھی اگے گئے نا تے چاچا تھک گیا اُس آکھا بے جا تھوڑا آرام کر لئی حضرت ابراہیم بھی بے گئے اُن آکھا مو تے کو چھٹا چھٹا مار لے پانی نال وگدہ پیا حضرت ابراہیم بیٹھے نا ایک بوت آپ دے ہاتھے چاہا اُنو پانی چکیتا فرمایا پانی پی چاچے نو بڑا غصہ آیا تُو میرے خدا میں دا مزاق بنا رہا فرمایا چاچا اِنہ نغفہ دن دن نا نقصان تیرا دماغ خراب ہو گیا تُو اِنہ خدا منی پہا برحال مختصر کرا دو اے چاچا بطریہ چل دے چل دے نمرود دے دربار اچھ تے چاچے نے وینے جا کے نمرود نو سجدہ کیتا تے ابراہیم نے سجدہ کیتا نہیں چاچے نے آکھا ہوئے ابراہیم اِنہ سجدہ کیوں نہیں کیتا اُن سون جواب جنابِ ابراہیم خلیل اللہ دے آپ نے فرمایا چاچا اگر تین نمرود عزیزے تے میں اپنا معبود عزیزے فرمایا میں سجدہ نہیں کر سجدہ اُس وقت اُس نمرود نے پوچھیا ایک کون نے اُنہا کہ میرا بھتیجہ ابراہیم خلیل اللہ میں سمجھا لے چاہ دن گزر دے گئے گزر دے گئے غور و فکر دا امتحان بیان کر رہے ہیں مسلطِ کھلو کے ممبر تبہ کے توحید بیان کرنا آسان ہے لیکن ایک جابر اور ظالم حکمران دے سامنے کھڑے ہو کے توحید بیان کرنا بڑی اوکھی گال ہے اِتھ ایک چھوٹا جواقعہ یاد آگیا پھر میں گال نوگے لے کے چلنا ایک ماہی چرخہ قتدی پہی آگیا توجہ ہے یا کوئی ہے چرخہ قتدی پہی چرخہ چلا رہے ہیں اور وچھ کئی میرے سٹوڈینٹ پڑھے لکھے بیٹھیں توانی پتا ہے جیڑے فلاسفی ہوں دے نا فلسفہ پڑھا نہ لے اوہ قرآن عدیس تو بہت دور ہوں دے اوہ ہر گال اپنی عقل بھی کسوٹی تے پرکھ دے ایک فلسفی چلدا چلدا آیا اس ماہی کو انہوں جا کے آدھا ہے کہ کیا خدا موجود ہے اس ماہی نے آگیا بلکل موجود ہے بلکل اس نے کہا تیرے کل کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے انہیں آگیا اے دیسارے ہیں تو بڑی دلیل میرا چرخہ اس نے کہا گال سمجھ نہیں آئی اس نے کہا فلسفی آ جھلے آ ایک چرخہ چلاؤنا لے تو بغیر چلدا نہیں تھے اتنی کائنات چلاؤنا لے تو بغیر کیویں چالسے جی ہے اس نے کہا گال سمجھ آگئی انہیں فلسفی نے دوسرا سوال کی انہیں آگیا میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا خدا ایک ہے یا دو بیٹھے ہو ٹر گئے ہو رہے ہیں کہ خدا ایک ہے یا دو اس وقت اس مائی نے جواب دیتا کہ خدا بھی ہک ہے انہیں آگیا اے دی کوئی دلیل اس نے کہا اے دی دلیل بھی میرا چرخہ ہے اس نے کہا گال سمجھ نہیں آئی اس نے کہا جے دو مائیاں ہوں دیا چرخہ چلاؤنا لیا تے تیزی نال چرخہ چلدا اور دا دھاگا ٹوٹ جاندا جے اگر میں ایدے زور لاما دو جی ایدے زور لامے آ تے چرخہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے آ تے پتا چلیا کہ کائنات دا نظام چلاؤنا لے بھی دو نہیں کائنات دا نظام چلاؤنا لے بھی ایک گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس وقت آپ نے اپنے رب نو پیچان لیا ہون اس وقت ایک میلا لگ دا اوقاز دا سارے لوگاں نے دعوت دیتی ابراہیم خلیل اللہ آؤ ساڑی نال میلا تو انو بھی کھا کے لیا یہ اللہ دا قرآن پڑھا لگا اللہ دا قرآن آدھا فَنَزَرَا نَزَرَتًا فِن نُجُون او لوگ ستارے ہیں دی عبادت بھی کر دیا انتے ستارے ہیں تے بڑا یقین رکھ دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ستارے نو بیٹھیا فَقَالَا اِنِّ سَكِيم میں بیمار ہون آلانتے میں تو اڑی نال ملے تے جا سکدا نہیں ہون کوم گئی ملے تے ہون توجہ کریا قرآن ستارہ ستارہ سورة ولمبیاء آیت نمبر اٹھامن توجہ میرے حال ساری قوم گئی ملے تے ابراہیم خلیل اللہ آپ نے کوہاڑا لیا بہت خانے چاہے کسی دی آنکھ کٹ دی کسی دا کان کپیہ کسی دا بازو کلم کیتا کسی دی تانگ اڑا دی تھی کسی دا پیر کٹ دیتا ایک بہت جڑا وڈا انہوں سلامت چھڑ دیتا او دے مردھے تے کوہاڑا رکھ چاہے توجہ ہے اے کوہاڑا کیا ہوں رکھیا قرآن سن سو گئے اے حضرت ابراہیم نے ایک دلیل چھڑ دی آنہا واسطے کوہاڑا رکھ دیتا قوم انہوں واپس آگئے جس ویلے قوم واپس آئی نا انہوں نے ویکھے آ کہ جناب بہت خانچ گئے تاکہ خدا میں دی عبادت کریے ویکھے آ کسی خدا دی اک کوئی نہیں کسی دی لات کوئی نہیں کسی دا کان کوئی نہیں سارے لوگ کٹھے ہو گئے تاکہ گلنہ کرن لگ پھئے کہ اے کون ہے جنہیں اے کام کیتا جس ویلے انہوں نے گلنہ کیتی ہیں اس ویلے ہیک بندہ آکھن لگا ہور تے میں پتہ نہیں ایتھے ہیک جنا ہے اے اس کام کیتا ہے تے بہت وڈا ہو ظالم ہے جس ویلے انہوں نے سارے ہیں صلاح کیتی ہیں اللہ نے قرآن بنا چھڑے اللہ قرآن نے فرمان دا ہے سارے ہیں رال کے آکھنہ کیا ہے سارے خدا منہ نے کہیں کیتا انہوں لمن الظالمین وہ بہت ظالم بندہ ہے جس انہوں نے کام کیتا ہے تو انہوں نے پتہ ہے جس ویلے بندے دا نقصان ہو بن جی تے بندے پھر کھورا ڈھوٹ دیں بندے اس بندے نو ڈھوٹ دیں جس نقصان دیتا ہوئے سارے سلامہ کرن لگ پھئے کون ہو رال کے ڈھوٹو جس ویلے گلنہ ہونڈ لگ پئی ہیں تو وچھو کچھ بندے بولے قرآن پڑھا چاہے سنو قرآن انہوں نے کہا کالو سمینا اسہاں اپنے کنہ نال سنے آئے فتہی یزکرو ہم ایک جوانے جڑا ساڑے خدا منو بھیڑا آدھا ہے انہوں نے کہا ادھوٹنا کیے انہوں نے کہا یکالو لہو ابراہیم ادھوٹنا ابراہیم ہے سارے آکھیں او کونے ابراہیم ہونگال اڑ دی اڑ دی نمرو تک پہنچ گئے بادشاہ سلامت ساڑے خدا جڑے نے اتیس نیس ہو گئے فلانے جڑے کیتے انہوں دربار اچھ بلاؤ دیکھو لو پچھو انہوں جرمانہ کرو چٹی کرو سزا کرو جو کرنا کرو انہوں دربار اچھ بلاؤ جس میں لے اتنی گالوئینا نمرود نے فوراں لوگانو اکٹھا کیتا حضرت ابراہیم تچاندے یہ آنکہ پورا مجمعہ اکٹھا ہوئے ایک بندے نو تو عید سمجھاؤنی اکٹھے سارے نو سمجھا چھڑ سانس ہو کاؤ ایک ایک بندے تک گال گار گار جا کے پنچونی اے اکٹھیا اکہ واری سارے اکٹھے ہو جاوان اے اکٹھیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ چاندے یہ آنکہ کہ میں ایک بندے نو گال سمجھا یہ بہت مشکل ہے سارے اکٹھے ہو جاوان میں اکہ واری گال سمجھا دے ہون حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود دے دربار چاہ گئے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہون اس ولے نمرود نے لوگن واکھیا کالو فاتو بہی علا آجنن ناس لعلہم یا شہدون سارے آکھنڈاک پہ کہ ہون ویکھو ہون کی فیصلہ اندہتے گواہ بانجے بیان جس ولے اتنی گال ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ بھی آگئے جس ولے ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار چاہنا اُنہا سوال پہلا کیتا اللہ دا قرآن سنو رہا فرمایا کالو اَنْتَ فَعَلْتَ حَازَ بِعَالِحَتِنَا یا ابراہیم اے ابراہیم جڑے ساڑے خدا ٹٹے پہنے کسے نہیں اک کوئی نہیں کسے دا کن کوئی نہیں اے تُو کیتا ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام جے جواب دے ونہ ہاں میں کیتا گالتے مک جاوے آ لیکن ابراہیم خلیل اللہ اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی حکمت عطا فرمائیے آپ نے ایسی دلیل رکھی جس دلیل دے اندر اللہ تعالیٰ دی تحید بھی واضح انہا دے اُتے تانز بیا زدر و توبیخ بیا اور حضرت ابراہیم دی گال حجت بیا آپ نے بڑی پیاری حجت قائم کی تھی آپ نے فرمایا کیا اَنہا کیا اَنْتَ فَعَلْتَ حَازَ بِعَالِحَتِنَا یا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام تا جواب سنو آپ نے فرمایا قَالَ حضرت ابراہیم بولے بَلْفَعَلَهُ قَبِیرُهُمْ حَازَ فَسْعَلُوْهُمْ اِنْ قَانُوا يَنْتَكُونَ فرمایا میرا تے خیال اے جڑا تو اڑا ہے بڑا خدا ہے نا جے دے موڑ دیتے کو اڑا پی آئے اے اس کیتا ہے جی اگر بول سکتا ہے تے اے دیکھو لو بچھو آپ نے بڑی عجت رکھی ہوا نظر سامنے اگر بول سکتا ہے تے اگر بول سکتا ہے تے اے دیکھو لو پچھو اے اے تکال یا انہے پولو اکھونا چاندیا اگر بول سکتا ہے تے اے دیکھو لو پچھو جے دے موڑ دیتے کو آڑا اُنہا کے اے ابراہیم تن پتہ ہے اے بول نہیں سکتے اے سون نہیں سکتے اے چال نہیں سکتے ابراہیم خلیل اللہ آپ نے فرمایا جڑا بول نہ سکے اور جڑا چھال نہ سکے جڑا داس نہ سکے او تو اڑا خدا کی میں ہو سکنا جس ویلے اتنی گال ہوئی سارا مجمع ہار گیا یہ تو ان پتہ ہے جس ویلے طاقت ہار جاوے تو پھر اپنی طاقت دا استعمال کروے فوراں نمرود میں آکھیں جلدی کرو ہے آگ جلو انہوں آگ جھاٹ دیتا جائے کہیاں مشورہ دیتا کہ انہوں آگ جھاٹ دیتا جائے ہون حضرات زیوکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ واسطے آگ جلائی گئے اور علماء نے لکھیا کہ چالی دن چالی دن اے لوگ لکڑیاں ہکٹھیاں کر دے رہے چالی دن جڑی عورت تا کام نوویہ و منت مندیہ میرا کام ہو گیا تو میں ابراہیم نسارن واسطے لکڑیاں ہکٹھیاں کر دیتا اللہ اکبر کبیر چالی دن لکڑیاں ہکٹھیاں ہونیاں رہی ہیں چالی دن لگاتار بھامڑ مچائے گئے اتنی تیز آگ جلائی گئی ایمان قرآن نال دس ہو نبی دے غلام بیٹھے ہو بندے نو سارنا ہوئے تے ایک تیلی بھی کافی ہے لیکن اے دے بھی ابراہیم خلیل اللہ اور خلیل آدھن اللہ دا دوست اللہ دا یار جس ویلے چالی دن تک لکڑیاں کٹھیاں ہیاں اور آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رسیاں دے نال بان دیتا گیا ہون آگ اچکی میں سٹے گئے اسی علماء کو لو سنے ہو اسی جاں نہیں سنے آتے سنو کیونکہ ڈریکٹ آگ دے نزدیک جائے کوئی نہ سکتا انہاں نے ایک منجنیک او تیار کی تھی او دے وچھ ابراہیم علیہ السلام نو بٹھا کے جس طرح کرین ٹائپ ایک چیز تیار کی تھی گئی کہ آپ نو آگ دے وچھوٹ دیتا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ دے ہتھاں دے وچھ ہتھ کڑیاں پیرانچ بیڑیاں سنگلان دے نال بان کے آپ نو اس آگ دے وچھوٹ دیا گیا حضرت زیوکار بڑی لطیف گالے کہ جس ویلے ابراہیم خلیل اللہ نو آگ دے وچھوٹ دیا گیا اللہ کریم نے آسمان دے سارے پردے اٹھا دیتا سارے پردے اٹھا دیتے جس ویلے ملائکہ نے منظر ویکھیا ہورا نے منظر ویکھیا ہورا تڑپ گئیا ملائکہ تڑپ گئے فرمایا مولا ہنج نہ کر آج بچال ہے پوری روح زمین تے مولا تیرا نال اے اللہ ہکو ابراہیم ہے آج اگرے جال گیا قیامت تک تیرا نال اے اللہ کوئی نہیں ہوئے گا قیامت تک تیرا نال اے اللہ کوئی نہیں ہوئے گا جس ویلے اتنی گال ہوئی رب نے فرمایا یہی تتوان بکھانا چانا ویکھو میرا خلیل میری ذات واسطے کتے تک چلا گیا ہے کتے تک پہنچ گیا ہے کتے تک چلا گیا ہے جدو ابراہیم خیلیل اللہ نے آگے چھٹیا گیا سب تو پہلے پانی اللہ فرشتہ آئے انہیں آکھیں آیا خلیل اللہ اے اللہ دے خلیل اگر اجازت ہوئے تھے میں اتنی بارش برسامہ آگ تھنڈی ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا آپنی مرزی نہ لائیں یا خدا دی مرزی نہ لائیں حضور آیا آپنی مرزی نہ لائیں فرمایا فیرو ویدہ نہیں پہ آیا اگر بچاؤں نے چرا جیئے تے تم ہی ابراہیم راضی ہے اگر جلاؤں نے چرا جیئے تم ہی ابراہیم راضی ہے فرمایا جا واپس چلا جا پانی اللہ فرشتہ واپس چلا گیا پانی اللہ فرشتہ واپس چلا گیا تھوڑی جی دیر ہوئی تے ہواہ اللہ فرشتہ آ گیا جس ویلے ہوا علیہ فرشتہ آیا نا انہیں آکے عرض کیتی خلیل اللہ اللہ پاک نے میں نے قدرت اطا فرمائیے میں آن دینوں تیز بھی کر دا آہستہ بھی کر دا اگر حکم ہوئے تو اتنی حوال ہے کہ آن اس آگ نوڑا کے لے جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوئی جواب دیتا فرمایا آپنی مرزی نالایاں یا خدا دی مرزی نالایاں حضور آیا آپنی مرزی نالا فرمایا واپس چلا جاں ویدہ جو کہاں ویکھ رہا ہے جس رخ دی چھاندے ہیٹ بویئے اس رخ نوکدے بھی کٹیئے نا جے یار دے نا تے ملے سولی جھوٹا لیلے یہ پچھے ہٹیئے نا حضرات عزیب اکار ابراہیم خلیل اللہ آپ نے انہوں بھی واپس لیئے تھوڑی جی دیر گزری نا حضرت جبریل امین ملائکہ دے سردار آگئے انہیں سوال کیتا یا خلیل اللہ اے اللہ دے خلیل ماں حاجاتو کا اگر کوئی حاجت ہے تے دس ہو آپ نے فرمایا کمیں آیا ہیں حضور میں تو آڑی مدد واسطے آیا ہیں فرمایا آپنی مرزی نالیا خدا دی مرزی نالیا حضور آیا تے آپنی مرزی نالا فرمایا واپس چلا جاں تیرے تو بہتر ہو جاندہ ہے حضرات عزیب اکار ہن ساریاں ہوراں تڑپ گئیاں ملائکہ دیاں چیخہ نکل گئیاں مولا آج اگر تیرہ بندہ جال گیا قیامت تک تیرہ نالین اللہ کوئی نہیں ہوئے گا تیری توحیدہ پرچار کرن اللہ کوئی نہیں ہوئے گا رب العالمین نے فرمایا اے ہی تے میں بھی کھانا چھانا حضرات عزیب اکار جس میں ابراہیم خلیل اللہ آگ دے اندر آئے اللہ نے حکم دیتا کل نا یا نا رکونی بردم و سلامن اللہ ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم تے گلزار بن جا تے سلامتی علی بان جا اے جی سلامتی علی بان جا تھنڈی بھی ہو جا گلزار بھی ہو جا اے جی تھنڈی نہ ہو میرے ابراہیم نا تکلیف ہونڈ لگ بھوے حضرات عزیب اکار جس میں رب العالمین دا حکم ہویا تے پوری کائنات جتنیاں اگدانے ساریاں تھنڈیاں ہو گئی ہار آگ نے سمجھیا شاید میں نو رب حکم پہ دین دا اللہ اگر فرمانا نا کلنا یا نارکونی بردن علماء نے لکھیا ہو سکتا ہے آگ ڈھڈی ہو جا کیونکہ ایک چیز ہاتھ تو زیادہ ڈھڈی ہو جائے وہ بھی تکلیف دین دی ہے ہاتھ تو زیادہ گرم ہو جائے وہ بھی تکلیف دین دی اللہ نے نالی فرمایا بردن وسلاما کہ سلامتی علی بھی بان جا اللہ ابراہیم میرے ابراہیم تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جدوں آگ دوچ گئے علماء نے لکھیا کئیوں نے لکھیا کہ چالی دین رہے کئیوں نے لکھیا چھپی دین رہے جس میں لے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ دی والدہ پرشان ہوئی آپ نے اتو جھانک کے بیکھیا فرمایا ابراہیم تیرا کی آلے فرمایا اممہ میں تی ٹھیک ہوں فرمایا بیٹا میں تیرے کو لاسکتی ہوں جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ نے فرمایا جی اممہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ اگ اچھ چلدیاں چلدیاں آئیاں اور مل کے واپس چلیاں گئی ہیں حضرت ابراہیم چالی دین تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس تو بعد نمرود نال پھر مناغرہ نمرود نے آکھیا کہ میں خدا ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا خدا ہوئے جڑا زمین دا بی مالک آسمان دا بی مالک تیسرا سپارہ نمرود نے آکھیا تیرا خدا کردہ کیے حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی اللہ زی یحجی و یمیت میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردہ ہے تیجڑا ماردہ بھی ہے اور نمرود کو طاقت تیا لیکن عقل کوئی نہ نمرود نے آکھیا اے تی کام میں بھی کار سکتا جنو پانس ہی دینی آس ان چھاڑ دیتا تیجنو ریا کرنا انو پانس ہی دلٹکا اوزا کہا اے تی میں بھی کار لیا ہے میں زنگی بھی دیتی ہے موت بھی دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نواللہ کریم نے کمال حکمت عطا فرمت آپ نے ویکھیا کہ اس بندے دیکھو طاقت موجود ہے لیکن عقل موجود کوئی نہیں حضرت ابراہیم نے دوجی دلیل رکھی قرآن پڑھو آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ جاتی بھی شم سے من المشرق فاتح بھی آمن المغرب اور میرا خدا تھی اوہ ہی جڑا سورج مشرقہ لو چاڑ دی تے مغرب اچھ غروب کر دی یہ تُو خدا ہے نا تے ایک باری اے دو چاڑ کے تے بکھا ہے نمرود تھے ہی چھپ کر کے جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے آگ جلائی گئی نا تو حضرات زیوکار گرگٹ اے کٹ کرلی دی طرح ہوں دا ہے چھپ کرلی دی طرح اے پھوکا دے کہ آگ نو تیز کر دا تو میرے کریم آقا نے فرمایا جتھے بھی گرگٹ نظر آوے نا انو مار دے کیونکہ میرے جدے امجد ابراہیم خیدیل اللہ انہا واسطے آگ نو پھوکا پیا دین دا اور سرکار نے فرمایا جڑا پہلی ضرب تے مار سینا انو سو نیکی عمل سن لیا جڑا پہلی ضرب تے مار سینا ایک دن حضرت عاشی صدیقہ دے کچھ لوگ آئے نا انہا دے کچھ لوگ آئے نا دے کول ایک نیزہ پہ آ انہا کہا نیزہ کس واسطے رکھیا آپ نے فرمایا اے نیزہ اس واسطے رکھیا ہے تاکہ انہا گرگٹا نو مارا سرکار نے فرمایا جتھے نظر آوے انہو مار دے اے میرے جدے امجد ابراہیم خریل اللہ انہا دی آگنو تیز کردہ پھوکا دے دے کے ہون دوئی سیڈ تے ویکھو ایک چھوٹا جیا پرندہ جنو قرآن دے ویچھ ہود ہود آدھین جے دے سیر دے ہوتے رب نے تاج بنایا او آپڑی چونچ دے ویچھ پانی دا کترہ لے کے آگنو بجھون واسطے آگیا ذرا اچھی عواز نالکبوس ہوا آگنو بجھون واسطے آگیا تو حضراتِ زیوہ کار بڑی لطیف گالے اللہ کریم نے اس پرندے دی اس خدمت دا صلح اے عطا فرمایا کہ جنابِ سلمان علیہ السلام دا قاسد بنا دیتا سلمان علیہ السلام دا قاسد بنا دیتا تو کسی آشک نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جس ویلے چھوٹا جا پرندہ آپنی چونچ پانی دا خطرہ لے کے آگنو بجھان واسطے تیار ہویا نا جو دے سنگیاں نے آکھیا بھئی تیرے وینڈنا آگ بجھنا بھی کوئی نہیں ابراہیم نے بچھنا بھی کوئی نہیں یار جاندہ کیوں ہے آگنو بجھاندہ کیوں ہے تو حضراتِ زیوہ کار تو ان پتہ برادری اللہ لوگ مزاق تے بنین دن اور اس پرندے دی برادری مزاق بناون لگ پھئی کہ چھوٹے جے پانی دے خطرے دیں آس آگ بجھنا کوئی نہیں ابراہیم نے بچھنا کوئی نہیں یار جاندہ کیوں ہے اپنے آگ نو وقتیں چپاندہ کیوں ہیں اس پرندے نے بڑا پیارا جواب دیتا حضرات جی وقار اس پرندے نے پتا کی آکھیا اس آکھیا اس گلل شک کوئی نہیں میرے وینڈال آگ بجھنا بھی کوئی نہیں ابراہیم نے بچھنا بھی کوئی نہیں ان آکھیا بڑا عجیب انسانیں اس گلل تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ میرے وینڈال آگ بجھنا بھی کوئی نہیں ابراہیم نے بچھنا بھی کوئی نہیں یار فرجاندہ کیوں ہیں اگ نو بجھاندہ کیوں ہیں اپنے اپنے وقتیں چپاندہ کیوں ہیں اس پرندے نے اپنی زبان کھولی انہیں آکیا یار اس وستے جا رہے ہیں کال جدو گنتی کرنے آلہ گنتی کرے گا کال جدو گنتی کرنے آلہ گنتی کرے گا میرا نا اگ لونہ لیچ نہیں اگ بجھونہ لیچ ہوئے گا کیونکہ اللہ کریم انسان دی نیت موید ہے عزیزی بکار قرآن پڑھو نا اللہ کریم نے اس پرندے نے کتنی شان عطا فرمائی ساڑھی زبان جی میرے خلقی نہیں درکھانا دیو نا جہ جہ سیرت رب نے تاج سجا دیتا تو حضرات زیبکار جس نے سلیمہ حضرت ابراہیم خریل اللہ انہ دی نوکری دیتی رب نے اتنا مقام عطا فرمایا جس نے اپنے نبی دی غلامی کی تھی اس دا کتنا مقام